نمسکر دوستو آپ سبھی کا میرے اس چینل پر حدر پروک سواگت ہے تو آج ہمارا اگادی فیسٹیول شیئر کرنے جا رہی ہوں ضرور دیکھئے تو صبح صبح ہم تو آنگن کو اچھے سے صفائی کر کے پانی چھڑکنے کے بعد اس طرح سے ہم لوگ رنگولی ڈالتے ہیں اور اس میں علنکرت بھی کرتے ہیں کنکم اور حلدی ڈال کر اس کے بعد ہمارا جو دوار ہے مکیا دوار اس پہ اس طرح سے ہم تورن لگاتے ہیں آم کے پتوں سے اور نیم کے پتوں سے جو نئے نئے کھل کے آتے ہیں پتیں اور نیم کے فول بھی آتے ہیں نا اسی فول کو بھی لگاتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا دوار ہے اس کی پوجا بھی ہم لوگ ہلدی کنکم کا اس طرح سے تلک کر کر پوجا کرتے ہیں جو کی ہمارا یہ گھر کا دوار ہوتا ہے نا تو ہم مہا لکشمی کے صوروپ میں مانتے ہیں انہیں تو اس طرح سے ہلدی کنکم اور چاول کے آٹے سے علنکرت کرتے ہیں انہیں دوار جو ہم لوگ دیلی آتے جاتے ہیں نا اندر یا باہر تو اسی دوار کا ہم اس طرح سے علنکرت کر کے وہاں پہ بھی فولوں سے سجاتے ہیں تو اس شب تہار پر شروع ہوتا ہے تو وہ ہے گنپتی مہراج جی کی پوجا کیونکہ آج بدوار ہے تو اس لیے ہم لوگ پہلے سروپرثم گنے جی کی ہی پوجا کریں گے اس کے بعد ہمارے گھر کے مطلب گرامین دیوتائیں ہوتے ہیں ان کی بھی پوجا کرتے ہیں اور اس طرح سے میں نے اچھی طرح سے ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں جو بھی بھگوان ہم لوگ ستھاپت کرتے ہیں ان کی پوجا بہت ہی سمپل سادھا سیدھا کر لیتے ہیں اچھے سے انہیں فولوں سے سجا دیتے ہیں اور دیوں سے بھی علنکرت کرتے ہیں تو یہاں دن میں آم کے پتے اور نیم کے پتے بھی ضرور مندروں میں چڑھاتے ہیں اور گھر میں بھی جہاں ہم پوجا کرتے ہیں وہاں پہ اس طرح سے لگ دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا فیسٹیویل ہے اور بہت ہی ہم اس فیسٹیویل میں پوجا پارٹ بہت ہی کرتے ہیں تو یہاں پہ ہاتھوں میں باندھنے کے لیے اس طرح سے ہم لوگ دھاگے کو لے کر پانچ ٹائم اسے لے کر مطلب دھاگے کو ہلدی لگا دیتے ہیں اور اس طرح سے نیم کے پتے کو اس میں باندھ کر اپنے کلائیوں میں باندھتے ہیں جتنے بھی اپنے گھر میں صدسی ہیں ان سب کے کلائیوں میں اس طرح سے باندھ باندھ کر کلائیوں میں باندھ دیتے ہیں یہ نہ شب کا کنکن بولتے ہیں اسے تاکہ ہمیں کوئی بھی دشت ابھی کیا ہوتا ہے نا کی نیا سال ہم بولتے ہیں تو دشت پروا ہم پہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے اس طرح سے سرو پراثم پتے آتے ہیں نئے نئے کھل کر ان پتوں کو اس طرح سے باندھ کر دیووی دیوتاؤں کو دکھا کر اس کے بعد ہم لوگ ہاتھوں پہ اپنے کلائیوں میں باندھ لیتے ہیں یہ بہت ہی شب مانا جاتا ہے ہمارے اس ہیڈرباد میں یا تو ساؤت میں تو یہاں پہ ابھی جو میں نیم کے پھولوں کو دکھا رہی ہوں یہ ہے نیم کے پھول آم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو نئے آم آتے ہیں نا تو یہی استعمال کرتے ہیں اور یہ ہے نیا ایملی ایک دم نیا ایملی اور یہ ہے گڑ تھوڑا سن نمک اور کھالی میچ یا تو ہاری میچ تو کھالی میچ بھی یوز کر سکتے ہیں یا تو ہاری میچ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہن سب کو ہم ملا کر یہاں پہ ہم ایک مشرمن بنائیں گے جو کی یہ دن بہت ہی شب سے منایا جاتا ہے تو ایک بڑا پتیلا لے لیا اس کو جو ہم نے دھاگے سے کنکن بنایا تھا نا وہ بان دیا ہے اور ہلدی کنکم سے انہیں تک کر کر ان کو نا ہم لوگ بھوان کے سوروپ میں مانتے ہیں تو اس طرح سے پوجا کرتے ہیں اور اس میں شدھ پانی ڈال کر ایملی کو میں نے بھگو کے رکھایا تھا تو وہ ایملی اچھے سے بھگ چکا تھا تو میں نے اسے نچوڑ کے اس کا جو بھی چھلکا تھا نکال دیا ہے اسی پانی میں ابھی ہم گوڑ ڈالیں گے اس کے بعد یہ نیم کے فول ڈالوں گی اور آم کے چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے کٹ کے رکھے تھے اور تھوڑا سا ایک ہری میچ اور تھوڑا سا نمک اگر آپ ہری میچ کا استعمال نہیں کرتے تو آپ کالی میچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گوڑ ڈال کے اچھی طرح سے ان سب کو میں ملا دوں گی اور یہ سب کا مشرمن ہو کر کھٹا میٹھا کڑوا مرچی تو ان سب کا سواد ہم اس طرح سے بنا کر پیتے ہیں یہ ہم اس طرح کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہمارا نیا سال آج کے دن ہم نیا سال بولتے ہیں ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس دن کو ہی ہم بہت ہی شب مانتے ہیں تو یہ تو ہمارا ہو گیا تھا پانی پینے والا تھا وہ اس کو ہم پچڑی بولتے ہیں اسے تو میں نے بھگوان کے مندر میں رکھ دیا تھا اس طرح ہم رکھتے ہیں بھگوان کے میں اب چلو بناتے ہیں یہ پورن پولی ریسپی جسے ہم بہت ہی شوق سے اور یہ ہے کہ کمپلسری ہے کہ اسے بنانا تو یہاں پہ میں نے دو کٹورا چنے کا دال کو اچھی طرح سے دھو کے اوبا لیا ہے اور کوکر میں اس کے بعد اسے ایک چھنی میں ڈال کر پانی کو الگ اور دال کو الگ رکھ دیتی ہوں اور تھنڈا ہونے تک اسے الگ رکھنا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ بھگویں گے آٹا تو جتنا میں نے دال لیا ہے دو کٹورا بھر کے تو میں اتنا ہی آٹا لوں گی یہ گیہوں کا آٹا ہے تھوڑا سا نمک اور دو تین چمچ یہاں پہ تیل ڈال دوں گی اگر آپ کو تیل پسند نہیں ہے تو آپ گھیب بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اس آٹو کو ملا کر آنٹے مجھے سے ہم روٹی بناتے ہیں اسی آٹے کی طرح ہمیں گوتنا ہے بس تھوڑا سا اسے گھیلا رکھنا ہے اور اس کے بعد اوپر سے تھوڑا سا تیل لگا کر اس طرح سے گھیلا رہنا چاہیے آٹا ڈھککن لگا کر ایک پندرہ منٹ اسے رکھیں گے اور ریسٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اور اب ہی میں لیتا ہوں یہاں دو کٹورا بھر گھڑ اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتی ہوں جتنا دال لیا ہے جتنا آٹا لیا اتنا ہی گھڑ لینا ہے یہ ہے سومپ جسے ہم کھاتے ہیں تو اسی سومپ کو اس میں ڈال دوں گی ڈال گھڑ کا مشرمن اور تھوڑا سا سومپ اس کو اچھے طرح سے مکسی میں پیس دوں گی پیسنے کے بعد یہ اس طرح سے لگے گا اگر یہ آپ کا گھیلا ہو جاتا ہے یہ مشرمن تو تھوڑا سا ککر میں رکھ کر سٹھو کے اوپر چلا دیں گے تو اس طرح سے ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بالس میں نے کر لیے ہیں اور آٹا تو میں نے سام کے رکھ دیا تھا گے ہوں کا تو یہ دیکھیں اگدم نرم اور سافٹ ہو چکے ہیں ہمارا آٹا اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کٹورا بنا کے اس کے اندر یہ جو دال اور گھڑ کا مشرمن بنایا تھا لڑوں کے روپ میں اسے رکھ دیتی ہوں اور اوپر کی طرف اس طرح آٹے کو کھیچ کر پورا بند کر دینا ہے اور یہ ہے بلکل ہمارا پورا پولی کا لوئی بن چکا ہے یہ تو آپ سب کو پتائی ہوگا جیسے کہ ہم لوگ آلو کا پراتا بناتے ہیں اسی طرح بلکل ہمیں بنانا ہے اور میں نے ایک پلاسٹک پیپر لیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا تیل لگا کر ہاتھوں کی سہائتہ سے انگلیوں کی سہائتہ سے اس طرح سے دباتے ہوئے ہمیں اس روٹی کو بڑھا کر دینا ہے اگر آپ کو نہیں پسند آیا ایسا تو آپ بلکل بھی بڑھا کر سکتی ہیں آٹا لگا کر تو یہاں پہ میں نے تیل کا استعمال کیا ہے تو انگلیوں سے ہی یہ بڑھا ہوتا جائے گا جتنا ہم کو سائز بڑھا رکھنا ہے اتنا ہی اسے ہم پھلاتے جائیں گے اپنی انگلیوں کی سائتہ سے تو یہ ہمارا بڑھا روٹی بن چکا ہے اب اسے توے میں سیکھ لیں گے اچھی طرح سے گھی بھی لگا سکتی ہیں یا تو آپ تیل بھی لگا سکتی ہیں تو میں یہاں پہ گھی لگا دیتی ہوں یہ ہے گائی کا شدھ گھی اور اسے گھی میں ہم اگر اسے روٹی کو سیکھیں گے مطلب پورن پولی کو بہت سواد آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں تو الٹ پلٹ کر اسے ہم سیکھ لیں گے بس ہو چکا ہے بن چکا ہے ہمارا پورن پولی بہت آسان ہے یہ بنانا اور اس تیہوار میں ہم ضرور ہی یہ بناتے ہی بناتے ہیں تو بہت میٹھا اچھا لگتا ہے کھانے میں بھی مزا آتا ہے سب کو پسند آتا ہے گھر میں کیونکہ یہ میٹھا میٹھا جو رہتا ہے تو بن گیا میرا پورن پولی ہم اسے ابھی بھگوان جی کو سمرپت کر کے ہی کھاتے ہیں تو پہلا تیہوار ہے اس سال کا نیا سال ہمیں اسے مناتے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ اگادی پچھڑی بناتے ہیں اور پورن پولی بھی بناتے ہیں پچھڑی چھے مطلب سواد ڈالا ہے نا میں نے املی یعنی کھٹے کے لیے مرچی یعنی مرچ کے لیے نمک نمک کے لیے گڑ میٹھائی کے لیے اور جو نیم کا فول تھا وہ کڑوا پن کے لیے اور جو آم کا ٹکڑا تھا وہ کھٹا مطلب تھوڑا کڑوا کڑوا لگتا ہے نا کھانے میں تو اس طرح سے چھے رچیوں کا ہم اس طرح سے پچھڑی بنا کر پیتے ہیں تو یہ ہے ہمارا آج کا ریسپی منیو جو ہمیں کٹ بولتے ہیں نا جو چنہ ہمیں اُبال کے رکھا تھا اس میں پانی بچتا ہے نا اسے ہم اس طرح سے دال بناتے ہیں اور یہ ہے جو ہم چھے گڑ نیم کے فول مرچی نامک ڈال کے بنایا تھا وہ پچھڑی ہے اور یہ ہے آم کی چھٹنی جو آج ضرور بناتے ہیں آم کی چھٹنی اور یہ ہے بینگن کی مطلب کھری ہم فرائب بنا کے کھاتے ہیں اس میں ہم آم بھی ڈال دیتے ہیں جو گٹلی بچاتا ہمارا تو اس طرح سے آج کا منیو ہے آپ کو پسند آیا تو ضرور لائک اور شیئر کریے ہمیں سبسکرائب کریے ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے الویدہ دوستو